تو دوستو آیا تاریخ ہو گئی ہے 27 دسمبر 2023 کی ساتھی میں دن ہے بدھوار کا تو آئیے بینہ دیر کیے فٹا فٹ سے جانتے ہیں آج کی تازہ خبریں اور مکہ ساماچار تو دیکھیں آج کے مکہ ساماچار کی پہلی بڑی خبر بس پانچ دن بعد ایک جنوری 2024 سے دیش بھر میں تین بڑے بدلاؤں ہوں گے یا کہہ لیں تین نئے نیم لاغو ہوں گے آئیے بتائیں آدھک جانکاری جی ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جلدی نئے سال کے شروعات ہونے والی ہے تو جانکاری کے مطابق نئے سال کئی طرح کے بدلاؤں لے کر آئے گا انہی میں سے تین بڑے بدلاؤں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جانکاری کے مطابق نئے سال سے جو پہلا بڑا بدلاؤ ہوگا وہ ہے یو پی آئی پیمنٹ کو لے کر اگر آپ نے یو پی آئی آئی ڈی کا ایک سال یا اس سے زیادہ سمیہ سے استعمال نہیں کیا ہے تو آپ کی یو پی آئی آئی ڈی کو 31 دسمبر 2023 کے بعد بند کر دیا جائے گا مطلب 1 جنوری 2024 سے یو پی آئی پیمنٹ اسے گوگل پہ فون پہ اور پی ٹی ایم کا استعمال آپ نہیں کر پائیں گے اس سے بچنے کے لیے 31 دسمبر تک یو پی آئی ڈی کا استعمال کرنا ہوگا اس کے ذریعے ٹرانجیکشن کرنے ہوں گے حالیکہ جو لوگ فون پہ یا پی ٹی ایم کے ذریعے اکثر لیندن کرتے رہتے ہیں ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا وہیں دوستو نئے سال سے جو دوسرا بڑا بدلاؤ ہوگا وہ ہے نئے سیم کارڈ کو لے کر جی ہاں نئے سال سے نئے سیم کارڈ لینا ابھی کے مقابلے تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ سرکار نئے نیم لاغو کرنے جا رہی ہے نئے سیم کارڈ کو لے کر جس کی وجہ سے نئے سیم کارڈ لینے پر بائیومیٹرک کی ڈیٹیل دینی ہوگی یعنی کہ انگلیوں کی نشان اس کے علاوہ بائیومیٹرک میں جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ سبھی چیزیں تبھی جا کر نئے سیم کارڈ مل پائے گا اس نئے سیم کارڈ مل پائے گا اس نئے ہم سے جڑا بل راج سبھا اور لوگ سبھا میں پاس ہو گیا ہے جلدی راشپتی کی سہمتی کے بعد ان کے ہستاکشر یعنی کے سائن کے بعد یہ کانون بن جائے گا وہیں نئے سال سے جو تیسرا بڑا بدلاؤ ہوگا وہ ہے جی میل اکاؤنٹ کو لے کر جانکاری کے مطابق جن جی میل اکاؤنٹ کا استعمال ایک یا دو سال سے نہیں ہوا ہے تو گوگل ایسے سبھی جی میل اکاؤنٹ کو بند کرنے جا رہا ہے آسان شبدوں میں کہیں تو اگر آپ نے اپنی جی میل آئی ڈی کو ایک سال تو آپ کا جی میل اکاؤنٹ نئے سال کے بعد بند کر دیا جائے گا اسی کی وجہ سے آپ جن بھی جی میل اکاؤنٹ کو ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں آپ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ بند ہو تو ان کو لاغ ان کر لیں آئیے اب دیکھتے ہیں اگلی خبر دھائی کروڑ لوگوں کو رام للہ کے درشن کرائے گی بی جے پی پانچ سو تیتالیس لوگ سبھا سیٹوں سے پانچ پچ ہزار لوگوں کو ایودھا لائے جائے گا اور فری میں رام للہ کے درشن کروائے جائیں گے یعنی کہ پورا خرچہ بی جے پی پارٹی اٹھائے گی اس کی ذمہ داری سانسدو اور ویدھائی کو اپے ہوگی جی ہاں ایودھا کے رام مندیر میں رام للہ کی پران پتشتہ ہونے کے بعد رام للہ کے ویراجمان ہونے کے بعد بی جے پی لوگوں کو ایودھا کے درشن کرائے گی دیش بھر کی پانچ سو تیتالیس لوگ سبھا سیٹوں اور سبھی ویدھان سبھا چھتروں سے قریب دھائی کروڑ لوگ ایودھا لائے جائیں گے یہاں رام للہ کے درشن اور ایودھا گھومنے کے بعد لوگ اپنے اپنے شہروں کو لوٹیں گے دیکھیں اگلی خبر ربی آئی آفیس کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی خلافت انڈیا گروپ کے میمبر نے بھیجا ہے ایمیل اس میل میں دھمکی دینے کے ساتھ گورنر اور ویتے منتری کے اسطیفے کی مانگ کی گئی ہے جیہاں ربی آئی آفیس کو بیتے منگلوار کو یعنی کہ 26 دیسمبر کو دھمکی بھرائے ایمیل ملا میل کرنے والے شخص نے خود کو خلافت انڈیا گروپ کا میمبر بتایا ایمیل میں دعویٰ کیا گیا ہے کو اس نے آر بی آفیس ایج ڈی اپسی بینک اور آئی سی ای بینک سمیت 11 جگہوں پہ بم رکھے ہیں جو دو پہر ڈیڑھ بجے فٹیں گے ویکتی نے آر بی آئی گورنر شکتی کانداس اور کیبنیٹ منتری نیرملا ستی ترمن کے اسطیفے کی مانگ کی ہے دھمکی بھرا ایمیل ایج ڈی اپسی اور آئی سی ای بینک کو بھی کیا گیا ہے دیکھیں آگلی خبر آئی ٹی نیموں کا پالن کریں سوشل میڈیا پلاتفارم بین کنٹنٹ کے پرتی یوزرز کو جاگ رکھ کریں دیپ فیک ویڈیو کو لے کر سرکار نے دوبارہ جاری کی ہے ایڈوائزری جیہاں دیپ فیک ویڈیو ایک ایسا ویڈیو جس پر دوسرے کا چہرہ لگا دیا جائے اور بلکل پتہ نہ چلے دیکھنے میں وہ ویڈیو بلکل اصلی لگے ایسے ہی ویڈیو کو ڈیپ فیک کہا جاتا ہے تو انہی ویڈیو کو لے کے سرکار نے بیتے روز 26 دسمبر کو دوبارہ سوشل میڈیا پلاتفارمز کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے اس میں سوشل میڈیا کمپنیوں سے ڈیپ فیک اور آٹیفیشیل انٹیلیجنس سے فیلنے والی غلط انفرمیشن کو لے کر سترک رہنے کے لیے اور آئی ٹی کے نیاموں کا پالن کرنے کے لیے کہا گیا ہے جیسے کہ یوٹیوب فیس بک ورس اپ وغیرہ کو اگر خودی پتا چل جاتا ہے کیسے ویڈیو وارل ہو رہے ہیں جن میں کسی اور کا چہرہ لگایا گیا ہے تو ان ویڈیو کو کمپنیاں خودی بلوک کر دیں بین کر دے تاکہ لیے لوگوں تک نہ پہنچے اگر پہنچ جاتی ہیں تو اس کی شکایت بھی کی جا سکتی ہے سرکار نے اس کا بھی انتظام کیا ہے اس کے لیے آپ کو ایمی آئی ٹی وائی کے اوفیشل سائٹ پہ جانا ہوگا وہاں پہ اس سے جوڑی جانکاری آپ کو مل جائے گی دیکھیں آگلی خبر کے پی ایم موڈی کے یوٹیوب چینل پر دو کروڑ سبسکرائبرز ہوئے پورے یہ مقام حاصل کرنے والے دنیا کے پہلے لیڈر بنے پی ایم موڈی برازیل کے پور راشپتی دوسرے نمبر پر ہیں یعنی کے دو کروڑ سبسکرائبرز نیتاؤں کے ماملے میں اس مقام کو حاصل کرنے والے پوری دنیا میں پی ایم موڈی اکلوتے ہیں جن کے یوٹیوب چینل پر 20 ملین یعنی کے دو کروڑ سبسکرائبرز ہیں دیکھیں آگلی خبر کہ بریانی دیش میں لگتار آٹھویں سال سب سے پسندیدہ کھانا رہا 2023 میں سب سے زیادہ آرڈر کی جانے والے ڈش بنی بریانی جو میٹو اسویگی نے یہ رپورٹ جاری کی ہے جو آن لین کھانا پہنچاتی ہے جی ہاں بریانی لگتار آٹھویں سال سب سے بہتر کھانا مانا گیا ہے یا کہہ لیں فیوریٹ فوڈ دیکھیں آگلی خبر اسرائیلی سینہ بولی حماس کو ختم کرنے کا شارٹ کٹ نہیں ہے کئی اور مہینے چلے گا یودھ جی ہاں اسرائیلی کے اور سے حماس کے جنگ کو لے کر فری اپ ڈیٹ آیا ہے جس میں اسرائیلی سینہ نے یہ کہا ہے کہ حماس کو ختم کرنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کیونکہ شارٹ کٹ کو اپنا کر پٹا فٹ سے جنگ کو ختم کر دیا جائے بلکہ اس کے لئے سمجھ لگے گا اور سمجھ ایک دو دن نہیں بلکہ اسرائیلی سینہ نے کہا ہے کہ حماس کو ختم کرنے کے لئے کئی مہینے یودھ چلے گا حالیکہ اس پہ یو این نے چنتا جتائی ہے دیکھیں اگلی خبر کیسرو ایک جنوری کو لانچ کرے گا پہلا پولری میٹری میشن یہ میشن بلیک ہول اور نیٹرون تاروں پہ ریسرچ کرے گا یا انتکش میں بھارت کی تیسری اوبجروری ہوگی جیہاں ایک جنوری کو بھارت کی اپنی سپیس اجنسی یعنی کیسرو نیا میشن لانچ کرے گی جسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا اس میشن کے ذریعے بلیک ہول اور نیٹرون تاروں پہ ریسرچ کی جائے گی آسان شبدوں میں کہیں تو اپنا دیش اسپیس سائنس کے ماملے میں دھیرے دھیرے کافی آگے بڑھتے جا رہا ہے دیکھیں آگلی خبر مہالکش میں مفت بس سیوہ یوجنا مہیلاؤں کے لیے جیون میں بڑا فیصلہ بن کے اُبھر سکتی ہے آئیے بتایا تیلنگانہ ویدھان سبح چناؤں کی جیت کو کانگریس کے لیے دکشن میں واپسی کی طرح دیکھا جا رہا ہے کانگریس پارٹی بھی اس جیت سے خوش ہے اور چناؤں کے پرچار کے دوران پارٹی نے جو چھے گارنٹی دی تھی اس میں سے ایک گارنٹی کو پورا کیا جا رہا ہے وہ ہے فری میں بس یاترہ کی سوویدھا دینا جانکاری کے مطابق لگ بھگ گیارہ دینوں سے دیش کی سبھی مہیلاؤں کو اور ٹرانس جنڈر کو تیلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کورپریشن کے بس میں بس یاترہ کی سوویدھا بلکل فری دی جا رہی ہے اس کے بارے میں دہ ہندو کی اور سے کہا گیا ہے کہ اگر اسی یوجنہ کو صحیح سے لاغو کیا جاتا ہے اچھے سے لاغو کیا جاتا ہے تو اس سے تیلنگانہ کی مہیلاؤں کا اور وہاں کے لوگوں کا بہت اچھا فائدہ ہوگا آسان شبدوں میں کہیں تو کانگریس نے اپنا ایک یہ وعدہ پورا کیا ہے دیکھیں آگلی خبر کا سمیں محسوس کیے گئے آج صبح بھوکم کے جھٹکے بھوکم کے تیورتہ تین پوئنٹ چار رہی جی آج صبح دیسمبر کو صبح قریب ساڑھے پانچ بجے بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں انسی ایس نے بتایا ہے کہ ریکٹری سکیل پہ بھوکم کی تیزی بھوکم کی تیورتہ تین پوئنٹ چار تھی حالیکہ ابھی تک بھوکم کی وجہ سے جان مال کے نقصان کی خبر نہیں آئی ہے دیکھیں آگلی خبر کے پنجاب میں پی ایج ڈی پروفیسر بنا سبزی والا پنجابی یونیورسٹی میں 11 سال تک بچوں کو پڑھایا چار ایم اے کرنے کے بعد بھی پکی نہیں ہوئے تب ریڈی لگا لی ہے جی ہاں دیش کے کئی لوگوں کا یہ کہلیں کئی جگہوں کا ایسا حال ہے انہی میں سے ایک یہ مثال ہے کہ پنجاب میں ایک پی ایج ڈی پروفیسر نے پنجابی یونیورسٹی میں 11 سال پڑھانے کے بعد اور چار بر ایم اے کرنے کے بعد نئے سال سے آپ کو سونی ٹی وی پر شریمد رامائر نام سے ایک نئے سیریل دیکھنے کو ملے گا حالیکہ اس کے بارے میں سونی ٹی وی چنل کے ہڈ نے بتایا ہے کہ اس کے تتھیوں کے ساتھ چھیڑ چھڑ نہیں کی گئی ہے اس رامائر کو تین مہینے سروے کرنے کے بعد بنایا گیا ہے وہیں بتایا گیا ہے شریمد رامائر سیریل کو بنانے میں اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کتنے میں تین ٹی وی سیریل بن جاتے اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ کپڑے پہ جویلری پر کافی اچھا خاصا دھیان دیا گیا ہے تو نئے سال سے آپ کو سیریل کے روپ میں ایک اور رامائر دیکھنے کو ملے گی دیکھیں آگلی خبر کے نہیں مل رہی ہے بگ بوس 17 کو ٹی ایار پی پانچ سالوں میں پہلی بار نہیں ہوا یہ ایکسٹینڈ فینالی ڈیٹ آ گئی ہے سامنے اب اس کی جگہ جلدی ڈانس دیوانے شو لے گا دیکھیں آگلی خبر کے یوگی سرکار نے یوپی پلیس بھرتی کے آیوں سیما میں تین سال کی چھوٹ دی آئیے بتایا دیکھیں آگلی خبر تین لاکھ ٹیولی فولوں کے ساتھ مہکے گی دیش کی رازدھانی دلی ڈی اور ایم سی کے لائوہ انہے جگہوں پہ لگائے جائیں گے پودے جی ہاں دلی میں پہلی بار ڈی اور ne دلی نگر پالی کا پریصد یعنی کہ ڈی ایم سی چھتر کے علاوہ ڈی ڈی اے کے پارکوں کو ٹیولیپ نام کے فولوں سے سجایا جائے گا اس بار پچھلے سال لگائے گئے ڈیڑھ داگ پودھوں کی تلنا میں دو گونے ٹیولیپ لگائے جائیں گے یعنی کہ پوری دلی میں تین لاکھ ٹیولیپ فول کے پودھے لگائے جائیں گے دیکھیں اگلی خبر کے وینیش فوگاٹ، کھیل رہترن اور ارجن اوارڈ لوٹ آئیں گی پی ایم موڈی کو دو پیج کی چھتھی لکھی کہا ہماری میڈل آوارڈز کو پندر روپے کا بتایا جا رہا ہے جی ہاں بھی حالی میں کچھتی سنگ میں جو بھی انبن چل رہی ہے جو بھی ماملہ چل رہے ہیں اس کی وجہ سے بجرنگ پونیا نے اپنا پدمشری آوارڈ پردھان منتری موڈی کے گھر کے باہر رکھی آ گئے تھے اب اسی کڑی میں یہ جانکاری آ رہی ہے کہ ہریانہ کے فیمس ریسلر، وینیش فوگاٹ، کھیل رہترن اور ارجن اوارڈ لوٹ آئیں گی دیکھیں اگلی خبر کے ویشنو دیوی شدھالوں کا دس سال کا ریکار ٹوٹا روزانہ چوالیس ہزار سے زیادہ لوگ پہنچ رہے ہیں ویشنو دیوی سال کے انتر کل ملا کر سنکھیا کیونکہ ویشنو دیوی درشن کے لیے ہر روز چوالیس ہزار سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں دیکھیں اگلی خبر کے راحل گاندی بولے اگنی پتی سکیم نے یواؤں کے سپنے برباد کیے چمپارن کے یواؤں کو سنگ فوٹو پوشٹ کر لکھا سرکار نے ان کی محنت پہ پانی فیرد دیا ہے دیکھیں اگلی خبر کے ناٹو میں شامل ہو سکتا ہے سویڈن ترکیہ کی پارلیمنٹری کمیٹی نے سمرتن دیا ہے اب جنرل اسیمبلی کی منظوری ہے باقی اگر یہ منظوری مل جاتی ہے تو ناٹو میں جس کا مکھ ہے امریکہ ہے اس میں سویڈن بھی شامل ہو سکتا ہے ترکیہ اس میں پہلے سے شامل ہے دوستو آپ کو بتا دے ناٹو سنگٹھن یا کہلے ناٹو گروپ ایک ایسا دیشوں کا گروپ ہے جن میں سے اگر کسی بھی ایک دیش پہ کوئی دیش حملہ کرے گا تو ایسا مانا جاتا ہے ناٹو میں جتنے بھی دیش شامل ہے ان سبھی پہ حملہ کیا گیا ہے اسی وجہ سے ناٹو میں شامل کوئی بھی دیش اس حملے کرنے والے دیش کو جواب دے سکتا ہے دیکھیں آگلی خبر کہ پاکستان میں پہلی بار ہندو مہیلہ ویدھان سبھا چناؤ لڑے گی پچی سال کی ڈاکٹر سویرہ پرکاش کو بلاول کی پاٹی پی 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 نے ٹکٹ دیا ہے ویدھان سبھا چناؤ کا اور ایسا پہلی بار ہوگا یعنی کہ پاکستان کو بنے ہوئے ستر سال ہو گئے ہیں لیکن ستر سال میں ایسا پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ کسی ہندو مہیلہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے اس سے پہلے ایسا نہیں کیا گیا ہے دیکھیں آگلی خبر کہ مٹن پایا نہیں ملنے پہ شادی کی کینسل لڑکے والے بولے مینو والا کھانا نہیں پروسا حالی کہ لڑکی والوں کا کہنا ہے تیہ کی گئی ساری ڈش دی گئی لیکن جانکاری کے مطابق اول مٹن پایا والی ڈش نہیں ہونے کی وجہ سے شادی کینسل ہو گئی یہ ماملہ ہے تلنگانہ کے ہیدر آباد کا دیکھیں آگلی خبر کہ نو سال سے غائب ایم ایس 370 پلین جلد مل سکتا ہے ایکسپرٹ بولے ملیشیای ایئرکرافٹ کی لاپتہ ہونے کی لوکیشن ملی ہے اس میں نو سال پہلے دو سو انتالیس پیسنجر سوار ہو کے اڑے تھے اور پلین گائب ہو گیا تھا لیکن اس کی چھانبین کی گتھی سلج گئی ہے دو ہزار چودہ میں گائب ہوا یہ پلین جلدی مل سکتا ہے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھانکس فور ووچنگ